گرین ہاؤس ایفیکٹ السلام علیکم دنیا بھر میں رونما ہونے والی موسم یا تی تبدیلیوں کا اصل سبب گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے مگر یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا کیا ہے؟ چلیں ایک مختصر مضمون کی مدد سے جانتے ہیں مگر پہلے یہ گرین ہاؤس دیکھیں اسے سرد موسم میں پودے اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ مقدار میں ایندھن استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم تیل، کوئلہ اور گیس چلا کر حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں ہم جتنا زیادہ ایندھن جلاتے ہیں اتنی ہی زیادہ کاربن ڈائیکسائیڈ فضاء میں خارج ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ہوا میں اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح ایک گرین ہاؤس کا شیشہ کرتا ہے ایک گرین ہاؤس کے شیشے میں سے سورج کی شوائیں آسانی سے گزر سکتی ہیں لیکن یہ شیشہ گرین ہاؤس میں پیدا ہونے والی کچھ حرارت کو اس میں سے باہر نہیں نکلنے دیتا اسی طرح فضاء میں موجود کاربن ڈائیکسائیڈ میں سے سورج کی روشنی گزر کر زمین تک پہنچتی ہے زمین اور سمندروں کو ٹکرا کر یہ روشنی حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اس میں سے کچھ حرارت کو قررہ ہوائی سے باہر نہیں نکلنے دیتی یوں قررہ ارز کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اسی لیے اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہا جاتا ہے یہ دیکھیں سورج کی شوائیں خلا سے گزرتی ہوئی زمین کے قررہ ہوائی میں داخل ہو رہی ہیں جب یہ شوائیں زمین کو ٹکراتی ہیں تو یہ حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ حرارت جب کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس میں سے کچھ حرارت واپس قررہ ہوائی میں ہی جذب ہو جاتی ہے یوں قررہ ارز کا اوست درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے اگر آپ اردو سیکھنے یا سکھانے کے لیے اس مضمون پر تیار کی گئی سرگرمیوں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دھ گرین ہاؤس ایفیکٹ اردو سبق دیکھیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن سیکشن میں ملے گا فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ